یا شہر البرکات یا رمضان ایک اور سوال لے لیتے ہیں کہ سود کھانا حرام ہے قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے لیکن سود کی اب مختلف صورتیں پیدا ہو گئی ہیں اب مثال کے طور پر سود کھا اب ہم ڈائریکٹ سود نہیں کھا رہے اب ہمارے پاس یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ بھئی ہم نے جو ہے وہ بینک میں پیسے رکھا ہے بینک نے آگے انویسمنٹ کی اس انویسمنٹ پر بینک نے سود لیا اور ہمیں تو بینک ایک پرسنٹیج دے رہا ہے تو کیا اس طرح ٹھیک ہے جس کو آپ سیڈی اکاؤنٹ کہتے ہیں یا ہم نے بینک میں پیسے رکھا ہے سیونگز اکاؤنٹ کے انڈر بینک نے آگے انویسمنٹ کی اس پہ اس کو انٹرسٹ ارن ہوا انٹرسٹ سے اس نے ہمارے ساتھ شیئر کیا تو سیونگز اکاؤنٹ ہو گیا تو ہم نے تو ڈائریکٹ کسی کو قرضہ نہیں دیا نا سود کے اوپر وہ تو بینک نے دیا اور ہم نے اس میں سے پرسنٹیج کھائی ہے تو کیا یہ والا سود ٹھیک ہے یہ بھی سود ہوگا تو میرے بھائی سود سود ہے چاہے کسی بھی قسم سے آپ کو ملے ڈائریکٹ ملے انڈائریکٹ ملے سود سود ہے آپ کو پتا ہے کہ جو ارننگ آپ کے پاس آ رہی ہے وہ سود کی ارننگ آپ نے جو پیسے رکھا ہے بینک میں سیونگز اکاؤنٹ میں تو آپ کو پتا ہے کہ اس کے اوپر انٹرسٹ ارن ہوگا اس پہ سود ارن ہوگا اور جو سود ارن ہوگا وہ آپ کو مل رہا ہے تو وہ سود ہے چاہے آپ ڈائریک ڈیلنگ میں کریں یا انڈائریک ڈیلنگ میں کریں سود تو سود ہے تو اس لیے جو رولنگ اس سود پر لگے گی وہی رولنگ اس سود پر بھی لگے گی وہ سود بھی حرام ہے یہ سود بھی حرام ہے آپ اپنے پیسے کرنڈ اکاؤنٹ میں رکھیں چیکنڈ اکاؤنٹ میں رکھیں جس کے اوپر سود نہیں ارنڈ ہوتا وہی ایک جائز صورتحال ہے ورنہ سود والے کسی بھی قسم کے چاہے سیڈی ہو چاہے سیونگز ہو چاہے اور کسی صورت میں ہو کہ اگر اس کا ذریعہ معاش سود ہے تو بس وہ پھر حرام ہے وہ آپ ارننگ نہیں لے سکتے چاہے وہ بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کی صورت میں ہو کیونکہ اس پر وہ انٹرسٹ مل رہا ہے وہ انٹرسٹ بیرنگ اکاؤنٹ ہے اور جو ٹرانزیکشنز بینک کے تھرو ہوتی ہیں میرا بھائی وہ تو ٹرانزیکشن ہو گئی نا تو ایک ہوتا ہے کہ آپ نے جو اکاؤنٹ رکھا ہے جو آپ کو بزنس اکاؤنٹ ہے یا آپ کا پرسنل اکاؤنٹ ہے آپ اس کو کرنٹ اکاؤنٹ رکھیں اور اس کے اوپر جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے وہ ٹرانزیکشن ہوتی ہے وہ تو ٹرانزیکشن ہے اس ٹرانزیکشن میں کیا سود ہے وہ تو لیندین ہے وہ تو لیندین کا ایک طریقہ ہے ایک ذریعہ ہے